مین بزار جانتے ہیں کہ جو پانی سے گزرتے ہیں تو اس وقے سے ان کو کیا پریشانی آپ کیا کہتے ہیں بہت پریشانی ہوتی ہے اتنا گند ہوتا ہے بندہ چل نہیں سکتا اس سے بماریاں پھیلتی ہیں ان لوگوں کو چاہیے نظامیہ کو چاہیے کہ اس کا کوئی انتظام کریں اور ہم اس بات سے بہت پریشان ہیں آت کال تو بماریاں ویسے ہی بہت ہوتی ہیں تو بہت شکریہ ہوگا اگر اس میں کوئی سنائی نہیں کرتا سنائی ہونی چاہیے دکا کھولا یہ کیا وہ کیا لیکن پرپر اس کا انتظام نہیں ہو رہا یہ کم از کم ہمیں چھ ماہ ہو چکی ہیں اسی سلسلے میں بارش ہوتی ہے تو دکانوں کے اندر پانی جلا جاتا ہے پانی اتنا جاتا ہے کہ سارا سمان ہمارا خراب ہو جاتا ہے ہم کیا کریں کہ مہنگائی اتنی ہے کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے کسٹمر ویسے نہیں آرہا مہنگائی کی وجہ سے کوئی خرید و فروغت نہیں ہو رہی کرایا دیتے ہیں ہر چیز دیتے ہیں اوپر سے بل اتنا انہوں نے چھ ہزار روپیا پر دکانوں پر ٹیکس ڈال کے بھیج دیا وہ ہم نے کہاں سے نکالنا ہے اگر یہ صورت ہے ہم نے کہاں سے وہ بل دینا ہے کہاں بل پھر پھار دیں گا ہم یہی کچھ کریں گے پھر ہم کیا کریں کہاں پہ جائیں کس کو ہم اپیل کریں یا کس کو ہم بتائیں ڈی سی آفیس میں گئے انہوں نے وہ ایک لیڈی تھی انہوں نے ہماری ہیلپ کی انہوں نے بندے بیجے یہ کیا وہ سکرہ تھوڑا صفائی کروائی وہ دو دن ہمارا صاف رہا ہے پھر دیکھنے پورا ہفتہ ہو گیا یہی چکر ہے بارش نہ بھی ہو پھر بھی پانی نہیں جاتا یہاں سے تو بارش ہو جائے تھا پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا پھر تو کچھ مطلب کوئی انتظام ہے ہی کوئی نہیں ہے بلدیہ والے جو ہیں وہ اپنے بیس بنے ہوئے بیٹھے ہیں باقی سارے ہم کس کے پاس ہیں کس کو اپیل کریں کاروبار اوپر سے ہے کوئی نہیں تو یہ سلطے آلہ جو تو بس آلہ کام سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پلیز ہماری مدد کریں یہ سارا مسئلہ حل کروائیں تو میربانی آپ کی بہت شکریہ جیسا کہ یہ جو کاروباری لوگ تھے یہ بتا رہے تھے کہ ان کا جو مسئلہ ہے یہ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن بارش نہ بھی ہو تب بھی جو پانی سیورج کی نکاسی نہ ہونے کے وجہ سے پانی اس بازار میں کھڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے جو خریدار ہیں وہ نہیں آتے دکانوں کے بل ہیں وہ آ رہی ہیں جو کرائی ہیں وہ تو حرما دینے ہوتے ہیں لیکن ان کے ذکرہ تقریباً چھے ماہ سے ان کا کہنا ہے کہ یہی مسئلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے پانی جو ہے وہ بازار میں جم ہے لیکن مینسپل کمیٹی والے جو ہے وہ کوئی ان کے ساتھ تعاون نہیں کہا رہے جس کی وجہ سے جو سخت پریشان ہیں اور انہوں نے آلہ وقام سے پر زور اپیل کی ہے کہ ان کی اس پریشانی کا نوٹس لیا جائے اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ حال کیا جائے اجازت دیجئے آلہ